بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو انڈیا اور چین کے درمیان معاملات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں کیونکہ کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے چینی جنگی تیارے ایک مرتبہ پھر بھارت کی حدود میں جاگوسے ہیں دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت کبھی بھی باز نہیں آئے گا بھارت یہ جاننا چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے اور اسی وجہ سے بھارتی جاسوس ڈرون ایک مرتبہ پھر پاکستان کے اندر بھیجا گیا جادرے کے ایک ہفتے کے اندر یہ دوسرا جاسوسی ڈرون ہے جو کہ بھارت کی طرف سے اندر بھیجا گیا ہے لیکن پاک فوئی نے ایل او سی پر بھارتی جاسوسی ڈرون مار گرایا ہے جادرے کی سے پہلے بھی ایک بھارتی جاسوس ڈرون پاکستان کی پاک آرمی مار چکی ہے یہ انڈیا نہیں بلکہ پاکستان ہے پاکستان کی طرف اگر کوئی بھی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو اس کی آنکھیں نکال لی جائیں گی یہ انڈیا نہیں کہ چینہ اندر گھس کر سرجک سٹائک کر کے واپس چلے جائے گا یہ انڈیا نہیں کہ چینہ اندر گھس کر لڈاک پر قبضہ کر لے گا یہ پاکستان ہے اگر کوئی بھی لائن اف کنٹرول کو کراس کرے گا تو اس کو تباہ اور برباد کر دیے جائے گا پیارے دوستو جہاں پر ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ چینہ نے نئی سڑکے بنا لی بھاری اسلہ اور ٹینکوں سمیت بارود لڈاک کی طرف برہانہ شروع کر دیا ہے اور بھارت کچھ بھی نہیں کر پا رہا آج کی ویڈیو آپ اب آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے چینی جنگی تیاروں نے بھارت کے اندر گھس کر کروائی کی سرجک سٹائک کیا اور واپس چلے گے اور ساتھی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ لڈاک کے اندر چینی آرمی سڑکے بنانا شروع کر دی ہے اور ساتھی ساتھ بھاری اسلہ بارود بھی لڈاک کے اندر منگوار رہی ہے پیارے دوستو دوسری طرف ایڈین کی جاسوسی ڈون کو پاکستان کی پاک آرمی نے مار دیا ہے ان تمام تر خبروں کے بارے میں آپ کو اگاہ کریں گے لیکن ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن ابباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نیوز سے ریلیٹر جب بھی ہم کوئی ویڈیو پروٹ کریں وہ سب سے پہلے آپ ابباب کو مل سکے پیارے دوستو سب سے پہلے تو اب آپ کو بتاتے چلے کہ چینی فضائیہ کے جے الیون جنگی تیارے لڈاک کے علاقے میں کافی دیر تک پرواز کرتے رہے کچھ روز قبل چینی ہیلیکپٹر بھی بھارتی عدود میں داخل ہو گئے تھے پیارے دوستو تفصیلات کے مطابق بھارت اور چین کے درمیان پیدا ہونے والی سرحدی کشیدگی میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے چینی فوج کے رد عمل کے بعد سے بھارتی فوج خوف میں مبتلا ہے اور تحال چینی فوج کے خلاف عملی طور پر کچھ نہیں کر سکی بتایا گیا کہ چینی فضائیہ کے جنگی تیارے ایک مرتبہ پھر بھارت کی فضائی حدود میں داخل ہوئے چینی فضائیہ کے جے الیون جنگی تیارے چھبیس مئی کو لڈاک کے علاقے میں بھارت کے حدود میں داخل ہو کر بھی کروائی کی تھی اور ایک مرتبہ پھر بھارتی حدود میں داخل ہو کر کروائی کرتے رہے اور بھارتی آرمی کچھ بھی نہیں کر پائی یاد رہے کہ یہ وہی بھارتی آرمی اور وہی مودی سرکار ہیں جو پاکستان کے اندر گز کر کروائی کرنے کی خواہش رکھتے ہیں لیکن وہ خواہش ان کی کبھی بھی پوری نہیں ہوئی موڈی سکار اور ان کی حکومت صرف اور صرف بے گناہ اور معصوم لوگوں پر ظلم کے انتہا کر سکتے ہیں لگداخ ان کے حصے سے گیا لگداخ پر پوری طرح اب چین کا قبضہ ہو چکا ہے چین نے لگداخ کے اندر سڑکے بنانا شروع کر دیئے ہیں اور لگداخ کے اندر تنبو مکمل طور پر لگا دیئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بینکرز بھی بنا رہے ہیں پیارے دوستو آپ چینی جنگی ہالیکپٹر اور ہوائی جہاز لگداخ کے اوپر آتے ہیں گھونتے ہیں پھرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں اور اندر آرمی کچھ بھی نہیں کر پاتی اندر آرمی اس وقت بہت زیادہ پریشان ہو چکی ہے کیونکہ امریکہ بھی ان کو سپورٹ نہیں کر رہا بلکہ ڈولر ٹرم کی چرف سے یہ سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ وہ سالسی کا کردار ادا کرنے کیلئے تیار ہے نہ کہ انڈیا کے ساتھ ہو کر چین کے ساتھ معاملات کو خراب کریں گے یاد ہے کہ دوسری طرف پاکستان اور چینہ ایک ہے اگر چینہ کے ساتھ معاملات خراب ہوتے ہیں تو لازمی سی بات ہے بھارت کو پاکستان کی پاک آرمی کا بھی سامنا کرنا پڑے گا یہاں پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے سرکاری اداروں نے بلوچستان میں فوجیں اتارنا شروع کر دی ہیں پاکستان بھی موقع کا فائدہ اٹھائے گا اور مقبوضہ کشمیر کو ازاد کروائے گا دوسری طرف ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایک بھارتی دفائی تذیعہ نگاہ نے انکشاف کیا ہے کہ چین نے لداخ تک پہنچنے کے لیے متبادل سڑکیں بنا لی ہیں اور اب وہ بھارت کو فیصلہ کن سبت سکھانے کا فیصلہ کر چکا ہے ذرائع کے مطابق اس حوالے سے اشوک سوائن نے یہ انکشاف کیا ہے کہ چینی فوج نے نئی سڑکیں بہت تیزی سے تعمیر کی ہیں اور اب چین بھارتی مکاری کا جواب دینے کا فیصلہ کر چکا ہے اپنے ٹویٹ پیغام میں اشوک سوائن نے کہا ہے کہ چینی افاج بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور بھاری اسلہ جس میں ائرکرافٹ لڑاکہ تیاریں ٹینکس اور بارود اور دیگر بھاری اسلہ بھی مجود ہے وہ مکمل طور پر لداخ میں پہنچا دیا ہے یادرے کہ اس سے پہلے ہم ویڈیو بنا کر آپ کو بتا چکے ہیں جس میں ہم نے آپ کو کہا تھا کہ چین اپنی آرمی میں اضافہ کرے گا اور آج دیکھیں بالکل وہی ہو رہا ہے پہلے دوستو یادرے کہ چین اور اینے کے درمیان جنگ ہونی ہے اور لازمی ہونی ہے اور یہ ہر ایک مرتبہ پر بھارت کی ہوگی بھارت نے لداخ کو کھونا ہے اور چین نے لداخ پر قبضہ کرنا ہے بھارت کو اندازہ ہوگا کہ بے گناہ مسلمانوں پر ظلم کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے چین کو مکمل طور پر علم ہے کہ مقبوضہ وادی کے اندر کیا صورتحال ہے آٹھ مند سے زیادہ کا ٹائم گزر چکا ہے کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے کسی کو کوئی علم نہیں جانتا کہ انٹرنیٹ کی سہولت بھی میسر نہیں کشمیری اپنے پیاروں کو اپنے گھر کے اندر ہی دفنانے پر مجبور ہو چکے ہیں پیارے دوستو ایک طرف چین اور بھارت کے اندر معاملات خراب ہیں تو دوسری طرف بھارت یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ چین اور بھارت کے گھر آپس میں جنگ ہوتی ہے تو پاکستان کیا کردار ادا کرے گا کیا چین کے ساتھ ہو کر ہم پر حملہ کرے گا اور اسی وجہ سے جاسوسی ڈرون بھارت کی طرف سے مسلسل بھیجے جا رہے ہیں یاد رہے کہ ایک ہفتے کے اندر یہ دوسرا جاسوسی ڈرون تھا جسے پاکستان کی پاک آرمی نے مار گرائے ہے جو پاکستان کی حساس ادارے کی حساس حصر کی ویڈیو اور فوٹیج بنانے کے لیے آیا تھا بھارتی جاسوسی ڈرون سات سو میٹر پاکستان کے حدود میں آ گیا تھا جاسوسی ڈرون کو ایل او سی پر سیکٹر میں گرائے گیا ہے آئی اس پی آر نے مکمل طور پر انکشاف کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ ایک ہفتے کے اندر دوسری بھارتی کوشش تھی جسے ہم نے ناکام بنا دی ہے آئی اس پی آر نے کہا ہے کہ جیسے ہی بھارتی جاسوسی ڈرون نے ایل او سی کو کراس کیا پاکستان کی پاک آرمی نے کروائی کر کے اسے مار گرائیا بھارتی جاسوسی ڈرون کو ایل او سی پر ہی سیکٹر کے اندر ہی مار گرائے گیا ہے پیارے دوسر پاک فوج نے گجیستہ روز بھی ایل او سی پر بھارتی ڈرون مار گرائے تھا بھارتی جاسوسی ڈرون پاکستان میں چھ سو پچاس میٹر تک اندر آ گیا تھا جس کو پاک فوج نے رکھ چڑھی سیکٹر میں مار گرائے تھا یاد رہے کہ بھارتی فوج سرڈی کا سٹائک سمیت اپریشن کرنے کے بے شمار جھوٹے دعوے کرتی آئی ہے جب بھی بھارت عملی طور پر کوئی بھی ہماکت کرنے کی کوشش کی پاک فوج نے بھرپور جواب دے تو یہ ناکو چلے چبوائے دوسری جانب بھارت کو آج کل چین نے بہت بری طریقے سے مار دی ہے لڈاک میں غیر قانونی تعمیرات پر بھارت کو لینے کے دینے پڑ گئے چین نے کشمیر کے علاقے اکسائی چین پر بھی فوج تعداد کر دی ہے لڈاک میں صورتحار بدستور کشیدہ ہے چین لڈاک میں متنازق سڑک پر پول کی تعمیر رکوانا چاہتا ہے چین نے ائرپورٹ پر میلٹرے قوت میں اضافہ کر لیا لڈاک میں بارتی فوج کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیا وادی کے تینے پورٹس جیل پر بھارت اور چینی فوج آمنے سامنے ہیں واضح ہے کہ لڈاک کے علاقے میں بھارت اور چین تنازق شروع ہونے ایک ہفتے سے زیاد وقت گزر چکا ہے بھارت نے اپنے توصیح پسندانہ غیر قانونی مقاصد پورے کرنے کے لئے پہلے نیپال کے ساتھ سرحدی تنازق شروع کیا تاہم اب چین کے ساتھ جھنپیں شروع کی تو بھارت کو موتوٹ جواب ملا جس پر بارتی فوجیں پسپائی پر مجبور ہوئی پیارے دوستو صورتحال بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے کیونکہ بھارت اور چین کے درمین کسی بھی وقت جنگ ہو سکتی ہے جادرے پاکستان چین کو سپورٹ کرنے کے لئے تیار ہے کیونکہ چین نے ہمیشہ پاکستان کو سپورٹ کیا اور ہر مشکل وقت سے نکالا ہے پیارے دوستو ہمارا کام تھا تمام تر تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا اب آپ لوگوں نے ہماری ویڈیو کو ہر جگہ پر شیئر کرنا ہے تاکہ پوری دنیا کو پتا چلے اصل معاملات کیا ہے اور اگر آج کی ویڈیو آپ اب آپ کو ہماری پر سند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اپنی کیمتی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا موسیقی 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 موسیقی